اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور مولانا محصوب کا استقبال کریے نعرے ہائی دری ہائی دری ہائی دری لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین علم والے صدب کے دروازے چلے جائے برہ بہربیانی چونکہ جگہ یہاں کم ہے موامنین کو آنے کو میں زحمت ہوگی زفر بھائی دروازے نکل جائے بابا جے بولا نعرہ سلوان فاتحہ اللہ حول و لا قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ الذی ذکرہ للشرف الزاکرین و شکرہ فوز للشاکرین و تعتہو نجاتا للمطیعین السلاة والسلام على رسول السقلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین ولی الدارین عمام القبلتین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اما بعد فقط قال اللہ حق سبحانہ تبارک و تعالی و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا تَشَعُونَا إِلَّا أَنْ يَشَعَ اللَّهِ صلوات پردے برمحمد وال عزدارہ نے سید الشہدہ اور ماتمدارہ نے مظلوم کربلا جو جہاں بیٹھا ہے جہاں کھڑا ہے جہاں ہے وہ یقیناً کہیں نہ کہیں عبادت میں مصروف تھا عبادت میں مصروف ہے اور جب تک یہاں رہے گا اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھے گا اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ حسین کے نام پر جمع ہونا عبادت بھی ہے سعادت بھی ہے اور عجرِ رسالت بھی ہے آپ یقین جانے مجھے اس بات کا پوری طریقے سے خیال ہے اور احساس ہے کہ آپ صبح نو بجے سے لے کے بلکہ اس سے بھی پہلے سے لے کر اس وقت جو ہیں وہ مصروف ہیں اور اب اس کے بعد بھی مصروفیں عزا رہیں گے یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے اگر انسان تین گھنٹے مسلسل ایک چیز بیٹھ کے دیکھ لے یا سن لے یا غور و فکر کر لے تو اس تین گھنٹے کے بعد اسے راحت چاہیے سکون چاہیے تھوڑی دیر کے لیے لیٹنا آئے تھوڑا کمر سیدھا ہو جائے تھوڑی خستگی دور ہو جائے یہ حسین کا موجزہ نہیں ہے کہ صبح سے آئے ہو اور صورت چھپنے تک جہاں مجلس ہوگی جہاں ذکر ہوگا جہاں ماتم ہوگا جہاں نام حسین لیا جائے گا بغیر جسم کی تھکاوٹ کی پرواہ کیے ہم لوگ بڑھ بڑھ کے پہنچ رہے ہیں اس لیے کیونکہ تھکتی وہ قومیں ہیں جنہوں نے تھکے ہوئے کا دامن پکڑا ہو اللہ اکبر تھکتی وہ قومیں ہیں جنہوں نے تھکے ہوئے کا دامن پکڑا ہو الحمدللہ تشیعوں کو یہ افتخار حاصل ہے کہ ہم نے کسی دور میں کسی زمانے میں کسی صدی میں بھی کسی تھکے ہوئے کا دامن نہیں پکڑا ہم نے تو ان کے دروازے پر سر جھکایا ہے جن کا چہرہ دیکھ کے عیسیٰ کی تھکان اترنے والی ہے یہ پوری کائنات جو کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے یہ پروردگار عالم نے کیوں پیدا کی ہے اس لیے پیدا کی ہے تاکہ ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیں اور اس کی علوہیت اس کی عظمت اس کی کبریائی کا اقرار کریں اسی لیے ساری کائنات آیت کہلاتی ہے یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ آیت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں قرآن مجید میں ایک عربی عبارت لکھ کے ایک دائرہ بنا دیا جائے اور اس کے اندر کوئی نمبر لکھ دیا جائے اسے آیت کہا جاتا ہے نہیں نہیں قرآن مجید میں نہیں آیت کے معنی ہے علامت آیت کے معنی ہے نشانی آیت کے معنی ہے وہ چیز جسے دیکھ کے کچھ یاد آئے نہیں پہنچے آپ آیت کے معنی ہے نشانی علامت ایک ایسی علامت جسے دیکھ کے کچھ یاد آئے اللہ نے یہ پوری کائنات آیت بنائی ہے یہ زمین آیت یہ آسمان آیت یہ ہوائیں آیت یہ فضائیں آیت یہ خلائیں آیت یہ دریا آیت یہ درخ آیت یہ چڑیاں آیت یہ ڈالی آیت یہ سب کچھ کیا ہے آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہم سب ان سب چیزوں کو دیکھیں اور اللہ کو یاد کریں زمین کو دیکھیں اللہ کو یاد کریں آسمان کو دیکھیں اللہ کو یاد کریں ستاروں کو دیکھیں اللہ کو یاد کریں سورج کو دیکھیں اللہ کو یاد کریں چاند کو دیکھیں اللہ کو یاد کریں اس بھرے ہوئے رنوں کے مجمع میں میرا ایک سوال یہ ہے کون تم میں سے ایسا ہے جو صبح کو زمین کو دیکھ کے کہتا ہو زمین ہے تو اللہ ہے سورج ہے تو اللہ ہے چاند ہے تو اللہ ہے ستارے ہیں تو اللہ ہے ایک بھی نہیں جانتے ہو کیوں اس لیے کہ اللہ نے تو یہ سب بنایا تھا آیت ہم نے بنایا ہے آدت اللہ نے بنایا تھا آیت ہم نے بنایا ہے آدت زمین آیت تھی ہم اتنی مرتبہ چلے کہ آدت ہو گئی سورج آیت تھا ہم نے اتنی مرتبہ نکلتے اور دوبتے دیکھا کہ اب آدت ہو گئی چاند آیت تھا ہم نے اتنی مرتبہ دیکھا کہ آدت ہو گئی ہم نے ستاروں کو آیت سے آدت بنا دیا یعنی جو کچھ اللہ نے آیت بنایا تھا انسان نے اسے آدت بنا دیا اب آیت اور آدت کا فرق بتاؤں سنیے جو بار بار ہو اسے آدت کہا جاتا ہے جو ایک بار ہو اور زندگی بھر یاد رہ جائے اسے آیت کہا جاتا ہے تقریر کا پہلا جملہ کہہ رہا ہوں آیت اور آدت کا فرق یہ ہے کہ مچھر کا پیدا ہونا آدت ہے مگر اگر بادشاہ کی موت بن جائے تو آیت ہے آئے آئے تمہارے سننے پہ سلام ہے مچھر کا پیدا بکھر کے نہیں مل کے سنتے رہیے مچھر کا پیدا ہونا آدت ہے اب وہی بولے گا جس کے سامنے تاریخ ہے علماء بیٹھیں علماء کی نگری ہے علماء کی بستی ہے مچھر کا پیدا ہونا آدت ہے بادشاہ کے لئے موت بنے تو آیت ہے تدھیوں کا پیدا ہونا آدت ہے قوم کے لئے عذاب بنے تو آیت ہے ابابیل کا پیدا ہونا آدت ہے ہاتھیوں کی موت بنے تو بولیے نہیں صرف مل کے بولیں آیت ہے پھر دوبارہ دوہرہ ہوں تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں مچھر کا پیدا ہونا آدت ہے آدت ہے کہ نہیں بادشاہ کی موت بنا تو آیت بن گیا ابابیل کا پیدا ہونا آدت ہے مگر ہاتھیوں کی موت بنا آیت بن گیا اب جملہ کہوں ستارے کا آسمان پہ چمکنا آدت ہے اگر وہ زمین پہ آ جائے آیت ہے پھر سن لیجیے دو جملے اور اور تقریر ختم مچھر کا پیدا ہونا آدت تھا مگر بادشاہ کی موت بنا تو آیت بن گیا ستارے کا آسمان پہ چمکنا آدت تھا زمین پہ آیا تو آیت بن گیا جملہ کہوں اگر آپ بیدار ہیں ہر حسینی کی توجہ چاہتا ہے حسینی جملے پر گھر میں دروازے سے آنا آدت ہے دیوار میں در بن جائے آئے آئے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی گھر میں دروازے سے آنا آدت ہے دیوار میں در بنے آپ تو ایسے خاموش بیٹھے ہیں جیسے کسی کے چچا کے لیے در بن آؤ یہ تو افتخار ہمیں ہیں کہ ہمارے امام کے لیے در بن آئے اب جملہ پھر کھوں گھر میں دروازے سے آنا آدت ہے دیوار میں در بنے تو آیت ہے آسمان سے بارش کا آنا آدت ہے ظلفقار آئے آئے کہاں بیٹھے ہیں تو بولیے بکھر کے نہیں مل کے آج جب نعرہ لگایا کریں تو دونوں ہاتھ اٹھایا کریں اس لیے کہ جب غدیر میں علی کو مولا بنایا گیا تھا تو دونوں ہاتھ اٹھائے گئے تھے سنیے 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 اور کسی نے دو مصرے بھی کہے تھے کہ اڑنا ہے بلندی میں تو اڑنا ہے بلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو اب اگر کوئی باڈی لینگ ویج بھی نہیں سمجھ رہا تو میں کیسے سمجھاؤں بھائی اڑنا ہے بلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو تائر بھی پر کھول کے اڑتے ہیں ہوا میں اگر نمازِ عشقِ حسین میں ہاتھ بندے رہ گئے نا تو یہیں تک رہ جاؤ گے میراج تک نہیں جاؤ گے تو جب نبی نے غدیر میں علی کو مولا بنایا ممبر ایک تھا خطیب دو تھے امت ایک تھی رہبر دو تھے سننے والے ایک تھے سنانے والے دو تھے تو لوگوں نے کہا کہ یا علی مبارک تو کیفیت کیا تھی لوگ آتے تھے علی ممبر پہ تھی یا علی بخین 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 مبارک 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 جو ہاتھ غدیر میں یہاں تھے وہ غدیر تک تو نظر آئے غدیر کے بعد آج تک ہم دربین لے کے ڈھونڈ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں چلے گئے کچھ یہاں چلے گئے کچھ یہاں چلے گئے کچھ یہاں چلے گئے کچھ کہاں چلے گئے یہی وجہ ہے کہ علی کے ہر نعرے پر شیعہ ہاتھ اٹھا کے اس لئے جواب دیتے ہیں یا نبی اللہ دیکھ لیجے ہم غدیر سے بھاگے نہیں کل بھی غدیر والے تھے آج بھی غدیر والے ہیں بکھر گئے نہیں مل کے تو آیت اور آدت کا فرق پہنچا میں دو جملے کہنا اور تقریر تمام مچھر کا پیدا ہونا آدت ہے بادشاہ کے لئے موت بنے تو آیت ہے تڈھیوں کا پیدا ہونا آدت ہے قوم کے لئے عذاب بنے تو آیت ہے ابابیل کا پیدا ہونا آدت ہے ہاتھیوں کی موت بنے تو آیت ہے آسمان سے بارش کا آنا آدت ہے ظلفقار آئے تو آیت ہے ستارے کا آسمان پہ چمکنا آدت ہے زمین پہ آئے تو آیت ہے گھر میں دروازے سے آنا آدت ہے دیوار میں در بنے تو آیت ہے سر کٹ جانے کے بعد خاموش ہونا آدت ہے کوئی نوکے سنا پہ بول اٹھے یہ آیت نہیں ہے آیتِ قبرائے حسین آیت نہیں ہے آیتِ قبرائے حسین آیت نہیں ہے آیتِ عزمہ ہے حسین وہ ہے کہ جس نے اپنا سر دے کر پوری انسانیت کو بقا دیئے چانتے آپ جائیے آپ دیکھئے ہمارے نظریات نہیں ہیں کبھی آپ یہ سمجھیں کہ شیعہ علماء کا نظریہ ہے برادران اہل سنت بھی یہ کہتے ہیں کہ حسین کی شہادت حسین کی نہیں ہے رسول اللہ کی شہادت ہے اس لیے کہ رسول نے فرمایا حسین من نیوانا من الحسین تو بھئیہ جب تم یہاں تک پہنچ گئے ہو کہ رسول کی شہادت رسول کی نہیں حسین کی شہادت ہے تو پھر یہ بھی تو کہو نا کہ جب رسول کی شہادت حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو پھر آگے بڑھ کے کہو حسین کا قاتل رسول کا قاتل ہے ہے کہ نہیں کہاں تک تم ان شخصیتوں کو کرینوں سے اٹھاؤگے بے ساکھیوں سے اٹھاؤگے نہیں یاد رکھنا تشیعوں نے جس پہ لانت کر دیئے نا وہ قیامت تک لانتی رہا ہے اسے کوئی بھلن نہیں کر سکتا یہ تو زمانے کا انقلاب ہے کہ کل تک تم اس پہ لانت کرتے تھے اب اسے بھی رضی اللہ بنا دیا بنایا کی نہیں یہ حیف ہے یہ صرف اس لیے کہ تشیعوں کو تکلیف ہوگی تشیعوں کو تکلیف نہیں ہوگی تمہارے اس عمل سے ہم نے پوری تاریخ کا جاہزہ لے لیا قیفیت کو محسوس کیجے گا اتنا بڑا مجمعہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کبھی تم نے سوچا حسین علم لدنی کا وارث ہے حسین ہر چیز کو کائنات کو پہچانتے ہیں کہ کائنات میں نشیب کیا ہے فراس کیا ہے بلندی کیا ہے پستی کیا ہے ہر چیز کو جانتے ہیں حسین اپنے بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ میرا مقتل کربلا ہے میرا متفن کربلا ہے مجھے جانا کربلا ہے مجھے دفن کربلا ہونا ہے سنتے آ رہے تھے اب قیفیت کو محسوس کیجئے کیوں امام حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے کربلا جانا کیا امام حسین اگر یہی قربانی مدینہ میں دے دیتے تو قبول نہیں تھی تھی بارگاہ خداونلی میں قبول ہو جاتی حسین کا سن نوکے سنا پہ چل جا جاتا سب کچھ ہو جاتا سب کچھ شہر مدینہ میں ہو جاتا مگر یہ نہیں ہوا اب ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید امام حسین کو گھیر کے کربلا لائے آئے یہی ہماری سب سے بڑی بھول ہے یزید امام حسین کو گھیر کے کربلا نہیں لائے امام حسین یزید کو گھیر کے کربلا لائے ہیں آپ کی خاموشیہ بھی ٹوٹے گی آپ کا سکوت ٹوٹے گا اگر میں یہ بات پہنچا گیا غلط کس میں دم تھا جو حسین سے مدینہ چھوڑا دیتا جس کا چھوٹا بھائی عباس ہو کس میں دم تھا حسین نے اپنے اختیار سے مدینہ چھوڑا اور خود کہا ہے کہ اب ہم جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں حسین حسین نے کسی شہر کا انتخاب نہیں کیا جنگل کا انتخاب کیا کیوں کیونکہ حسین پنجتن کی آخری فرد ہے آخری کڑی ہے حسین کے سامنے نانا کی زندگی ہے حسین کے سامنے امہ کی زندگی ہے حسین کے سامنے بھابا کی زندگی ہے حسین کے سامنے بھائی کی زندگی ہے حسین نے بغور دیکھا کہ میرا نانا مرسلِ آزم ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا دنیا میں کوئی نانا حسین کے نانا سے بلند ہے بولیے بھر کسی کا نانا حسین کے نانا سے بلند ہے کہیں گے نہیں کیوں نور اول حسین کا نانا اقل اول حسین کا نانا کرم اول حسین کا نانا عشق اول حسین کا نانا جمال اول حسین کا نانا گنتی کا پہلا عدد حسین کا نانا تاہا حسین کا نانا یاسین حسین کا نانا مضمل حسین کا نانا مدسر حسین کا نانا مبشر حسین کا نانا صادق حسین کا نانا بشیر حسین کا نانا سراج منین حسین کا نانا یاسین حسین کا نانا ارے ہم فضائل کیوں نہ پڑھیں جب لوگ اپنے برے نانا کو نہیں بھولے ہم اپنے اچھے نانا کو بھول جائیں سب سے بڑا کس کا نانا حسین کا نانا حسین جانتے تھے کہ میرے نانا کا کلمہ پڑھے بغیر کوئی دائرہ اس ملام میں داخل نہیں ہو سکتا مگر حسین نے باقیدہ طریقے سے دیکھا کہ میرے نانا کو شہر مدینہ میں قتل کیا گیا ظہر مدینہ میں دیا گیا قتل مدینہ میں کیا گیا عذیت مدینہ میں پہنچائی گئی مگر تاریخ کیا کہتی ہے اب آپ جا کے پوچھئے کہ رسول اللہ کو عذیت کس نے پہنچائی کسی کا بھی نام نہیں آئے گا کیوں کیونکہ شہر کی دیواریں اتنی بلند ہو گئیں کہ قاتلوں کو چھپا لیا حسین بعد اقت دیکھ رہے تھے اچھا نانا کے قاتل چھپ گئے پچھتر یا پچھانوے دن بعد اسی شہر میں امہ پہ ظلم ہوا حسین وہ بھی دیکھ رہے تھے کتنے لوگ فاطمہ کے قاتل کا نام جانتے ہیں اس قوم کے علاوہ امت تو سب ہے محمد کا کلمہ تو سب نے پڑھائے مگر محمد کی بیٹی کے قاتل کو کون جانتا ہے کوئی نہیں کیوں کیونکہ شہر کی دیواریں اتنی بلند ہوئیں کہ فاطمہ کے قاتلوں کو بھی چھپا لیا بابا کوفہ میں شہید ہوا کوفہ بھی شہر تھا قاتل کا نام عبد الرحمن ابن ملجم مگر یہ جتنے لوگ ہیں اس قوم کے علاوہ کتنے لوگ ہیں کہ جو علی کے قاتل کو جانتے ہو کیوں شہر کی دیواریں اتنی بلند ہوئیں علی کے قاتل بھی چھپ گئے اس کے بعد حسن جودہ بن تہشش نے زہر کہا دیا مدینہ میں قاتل کو اس قوم کے علاوہ کون جانتا ہے شہر کی دیواریں بلند ہوئیں حسن کا قاتل بھی چھپ گیا پہنچے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں یزید گھیر کے نہیں لائیا حسین گھیر کے لائے تھے اب سنیے حسین نے دکت سے دیکھا تھا کہ نانا کا قاتل شہر میں چھپا بابا کے قاتل شہر میں چھپا امہ کے قاتل شہر میں چھپے بھائی کے قاتل شہر میں چھپے حسین نے کہا ہم شہید تو ضرور ہوں گے مگر قاتل کو چھپنے نہیں دیں گے چھپنے نہیں دیں گے سج بتائیے جتنا بے نقاب اور جتنا بدنام حسین کا قاتل ہوا کسی کا ہوا کسی قوم کے کسی بچے سے پوچھو حسین کا قاتل کون کہتے ہیں یزید تو حسین نے اپنے قاتل کو بے نقاب کر دیا اب یہ سوچئے کہ یہ یزید جو دو ہزار دو میں لانتی تھا دو ہزار پانچ میں لانتی تھا دو ہزار آٹھ میں لانتی تھا دو ہزار پندرہ میں لانتی تھا یہ دو ہزار انیس میں رضی اللہ کیوں بنا سمجھے کیوں بنا اس لیے کیونکہ حسین نے میدان کربلا میں لاکے قاتل تو اپنا پکڑا تھا مگر جب نقاب الٹی تو نانا کا بھی پکڑا گیا بابا کا بھی پکڑے گئے بھائی کے بھی پکڑے گئے امہ کے بھی قاتل پکڑے گئے اب کیا کریں اب دو صورتیں یا تو ان کے سامنے سے رضی اللہ تعای جائے یا ان کے تو انہوں نے کہا ان کے سامنے سے نہ آٹھاؤ ان کے سامنے بڑھا دو آپ سمجھے کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوا نارہ تکبیر کے ساتھ تم نے قاتلوں کو چھپانے کے لیے شہروں میں بند رکھا تھا حسین شہر کے باہر لائے اب مقتل کربلا میں لاکے خالی اپنے قاتل کو بے نقاب نہیں کیا جتنے قاتل تھے اہلِ بیعت کے سب کو بے نقاب کر دیا یاد رکھنا ان جلوسوں کو ان مجلسوں کو اس تازیہ داری کو اس حزہ داری کو کوئی بند نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کے برپا کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا حسین تو نے اپنا سب کچھ لٹا دیا میری بارگاہ تو نے اپنا سب کچھ لٹا دیا کس لیے تاکہ میرا سب کچھ بچ جائے اب تیرے ذکر کو میں قیامت تک باقی رکھوں گا اس لیے خدا کے قسم گاؤں میں ہزار آدمی ہوں تب بھی حسین کا ذکر ہوتا ہے گاؤں میں دو گھر ہوں تب بھی حسین کا مادم ہوتا ہے ہم پردیس میں ہونا کوئی نہ ہو تو ہم خود ہی مرسیہ پڑھ کے رو لیتی ہیں کیوں؟ کیونکہ خمیر اور ضمیر میں حسین بس چکا ہے تم صبح سے رو رہے ہونا صبح سے کیا؟ تم تو چاند رات سے رو رہے ہو کوئی ایسا ہے جو چاند رات سے نہ رو رہا سج بتاؤ عید آتی ہے گھر یاد نہیں آتا بقرائید آتی ہے گھر یاد نہیں آتا رجب شابان آتا ہے گھر یاد نہیں آتا مگر جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو اور شخص کو اپنا گھر یاد آتا ہے کیوں یاد آ رہا ہے گھر؟ اس لیے کہ کربلا کا بہت گہرا تعلق ہے پردیسیوں سے کربلا کا بہت گہرا تعلق ہے مولا تمہارے آنے کو قبول کریں مولا تم سب کوئی سال کے اندر زیارتیں کربلا مولا سے مشرف فرمائیں اے خدایہ یہ جتنے بیٹھے ہیں نا کھڑے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے ان کی نیک دریاجات کو پورا فرما علماء حق کا سایہ سرو پر برقرار فرما جانتے ہو؟ میں یہ ایک روایت مجھے پڑھنا ہے اس کے بعد کچھ نہیں پڑھنا میں مجلس ختم کر دوں گا جانتے ہیں؟ کتنے غریب ہیں حسین؟ تم نے احساس کیا؟ کتنے غریب ہیں؟ میں بس ایک روایت پڑھوں گا روایات میں ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ مدینہ سے کربلایا تو اس میں چونسٹھ بچے تھے تمہارے رونے میں کوہتائی نہ ہو اس لیے کہ تم اگر صبح قیامت تک بھی روئے نا پانی کے آسو رو گے سجاد جب رویا خون کے آسو رویا اور یہ کہہ کے رویا بابا آپ کو رونے کہا قدہ نہیں ہوا اے میرے غریب بابا آپ کو رونے کہا قدہ نہیں چونسٹھ بچے آئے تھے سکسٹی فور جب قافلہ مدینہ سے کربلایا تھا مگر سنو گے کلیجہ پھٹ جائے گا جب یہ قافلہ واپس کربلا سے مدینہ گیا نا تو صرف چار بچے بچے تھے کہاں گئے میں تو پڑھ چکا مسائب کیا اس کے بعد بھی مسائب کی ضرورت جب آیا تو چونسٹھ بچے تھے جب واپس گیا تو صرف چار بچے تھے اٹھائیے مقتل کتنے بچے ہیں جو مقتل میں گئے ہوں تلواروں کا مقابلہ کیا ہو تیروں کا مقابلہ کیا ہو نیزوں کا مقابلہ کیا ہو دو یا تین بچے ہیں جن کا تذکرہ مقتل میں ملتا ہے تو یہ ساڑ بچے کہاں مارے گئے کہاں مارے گئے میسہ میسر کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ گیارہ محرم کو چلا نا چلا ہے کربلا سے تو کیفیت کیا تھی خواتین کو اب یہ تو تم اماری دیکھ رہے ہو نا یہ احترام ہے یہ اکرام ہے یہ تازیم ہے مگر جب گیارہ محرم کو قافلہ گیا تھا تو اماریاں نہیں تھی بغیر اماریوں کے بی بیوں کو اونٹوں پر بٹھایا گیا اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں جیسے چاہے ماتم کر لینا تمہارے ہاتھ نہیں بندے بی بیوں کو اونٹوں پر بٹھایا اور ان کے ہاتھ پسے پچھت بان دیے گئے بی بیاں اونٹوں پر بیٹھتی ہیں اور ہاتھ پسے پچھت بندے ہیں اس کے بعد کا جملہ سن لو ممسائے پڑھ چکا تم بھی تھک چکے میں بھی تھک چکا بس ایک جملہ ماں کے ہاتھ بان دیے گئے اور ان کے جو بچے تھے نا دھائی سال کے تین سال کے سالے تین سال کے انہیں ماں کی گردن میں ایسے لٹکا دیا گیا سمجھ گئے نا ماں کے ہاتھ بندے بچوں کے ہاتھ نہیں بندے میں تم سے ہاتھ جول کے پوچھ رہا ہوں کہ اگر تم اپنے بچے کو کسی بلندی پر ایسے لٹکا دوگے کتنی دیر لٹکے گا ایک منت دو منت تین منت پانچ منت اس کے بعد سمل نہیں پائے گا گر جائے گا بس سمجھیں ماں کے ہاتھ تو بان دیے گئے اور ماں کی گردنوں میں بچوں کو ایسے لٹکا دیا گیا اور شمر کمینے نے حکم دیا اونٹوں کو دوڑاؤ جب اونٹ دوڑتے تھے تو بچہ آہستہ سے ماں کے کان میں کہتا تھا امہ میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں امہ میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں ماں کہتی تھی میرے لال میرے ہاتھ بندے ہیں امہ میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں بچے کے ہاتھ چھوٹ رہے تھے بچہ زمین پہ گرتا تھا پچھلے اونٹ کا پاؤ بچے کی کمر پہ امہ خدا حافظ امہ